دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی کے کلابہ علاقے میں دانش پرفیم اور ال آکیب نام کی دکان سے سامان چوری کرنے اور دکان پر جبرن قبضہ کرنے کے آروپ میں کلابہ پولیس نے دو لوگوں کے خلاف نام جد مقدمہ درج کیا ہے جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کے نام عشاق شیخ اور رابیہ شیخ ہے ابھی تک آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں دکان کے مالک ایوب عویداللہ شیخ نے کلابہ پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت میں بتایا کہ آروپیوں نے ان سے اپنی دکان قرائے پر لی تھی لیکن انہوں نے نہ تو قرائے دیا اور نہ ہی ڈیپوزٹ کی رقم یہاں تک کہ انہوں نے دکان کی بجلی اور انٹرنیٹ بل بھی نہیں جمع کیے جس کے بعد ایوب شیخ نے تین مہینے کے بھیتر دکان واپس لے لی اس کے بعد ایوب شیخ نے اسے شرافت نام کے ویٹی کو قرائے پر دے دی لیکن شرافت قرائے دینے کے بجائے ٹال مٹول کرتا رہا اسی بیچ ایوب شیخ نے شرافت سے دکان لے لی اور تالہ لگا دیا جس پر شرافت نے گمبھیر پرینام بھگتنے کی دھمکی دے ڈا لی ماملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ایوب نے کلابہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کر آئی اسی بیچ اچانک اشاک شیخ رابیہ شیخ شرافت اور ایک ساماجک کاریکرتہ کلابہ پولیس ٹیشن پہنچے اور ان کے خلاف چھیل چھاڑ کی دھاراؤں کے تحت جھوٹی ایف آئی آر درج کر آئی ایوب شیخ نے اپنی گرفتاری سے پہلے ممبئی ستر نیائیالے میں زمانت یاچکہ دائر کی کورٹ نے پولیس کی گرفتاری سے پہلے زمانت کی یاچکہ سویکار کرتے ہوئے پولیس کو کڑی فٹکار لگائی حیرت تو تب ہوئی جب پولیس پنجنامہ کے لیے اس کی دکان پر پہنچی تو وہاں موجود آروپیوں نے پولیس کی موجودگی میں ہی دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن سفن نہیں ہو سکے جب آروپیوں نے دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جیسے ہی انہوں نے دکان کے تالے توڑے فوراں ایوب شیخ نے اس کی شکایت ورشت پولیس ادھیکاریوں تک پہنچائی جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کی دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز این نیوز دیکھئے صرف حقیقت دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز این نیوز دیکھئے صرف حقیقت